اب رمل کی تعریف اور اس کے بارے میں تشریح علامہ نووی رحمت اللہ علیہ رمل کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ رمل کا معنی ہے دوڑنا یعنی چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا علامہ ابو الحسن مرغنانی نے لکھا ہے کہ کھندے ہلا ہلا کر اکڑ اکڑ کر چلنا جیسے کہ کوئی شخص چلتا ہے جس نے کسی کو للکارا ہو رمل صرف تواف قدم کے پہلے تین چکروں میں سنت ہے تواف زیارت اور تواف ودا میں رمل نہیں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک رمل اب سنت نہیں ہے کیونکہ آقا علیہ السلام جب عمرت القضاء کے لئے مکہ تشریح لے گئے تو مشرقین نے کہا ان کے ان لوگوں کو یطرب کے بقارنے دبلہ کر دیا ہے اور اس وقت آقا علیہ السلام نے اظہار قوت کے لئے خود بھی رمل کیا اور صحابہ کو بھی رمل کرنے کا حکم دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دے دیا ہے اور اب مشرقین کو قوت دکھانے کا کوئی معنی نہیں ہے اس لئے اب رمل نہیں ہے رمل باقی نہیں رہا لیکن تمام علماء صحابہ اور طابعین نے حضرت ابن عباس سے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام نے حجت الودا میں جو تواف قدوم کیا تھا اس میں بھی رمل کیا تھا حالانکہ مکہ فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا تھا اس لئے تمام صحابہ، طابعین اور بعد کے فقہہ کے اتفاق سے تواف قدوم کے پہلے تین چکروں میں رمل سنت ہے اور آج بھی سنت باقی رمل کے اتفاق